امریکہ کا چین پر بڑا حملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل گبشویت توقیر مذہر خواتین و حضرات ایشیا کی ابرتی طاقت چین مغربی اتحاد کے سربراہ امریکہ میں سائنس اور ٹکنالوجی پر دستر پانے کی زبردست جنگ کا سنسنی خیز ماجرہ ہر پردے کی پیچھے ایک ایسا ہاتھ چھپا ہوتا ہے اس نے کہا اور ہر ہاتھ میں خنجر دبا ہوا پاکستان میں دو ہزار اکیس سے موبائل فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ویڈیو کارڈ اور دیگر متعلقہ آلات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پچھلے ڈیٹھ دو برس میں الیکٹرونکس ایشیا کی قیمتوں میں کئی ہزار روپے اضافہ ہو چکا یہ رجحان پوری دنیا میں دیکھا گیا آخر قیمتوں میں یہ تیز ارفتار اضافہ کیوں ہوا اس سوال کا جواب ظاہر چھوٹی سی معمولی شے چپ میں پوشیدہ ہے جو دنیا کی دو سب سے بڑی معاشی قوتوں امریکہ اور چین کے مابین وجہ تنازہ بن چکی ہیں بلکہ اب تو اس کی خاطر دونوں ملکوں کے مابین کھلم کھلا جنگ شروع ہے یہ مگر بڑی اچھوٹی لڑائی ہے اس جنگ میں مزائل بم اور راکٹ نہیں چل رہے بلکہ تیارتی پبندیوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے یہ جنگ برحال امریکہ نے چھیڑی ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اس کے ذریعے مختلف مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے ان میں سر فرست یہ ہے کہ چین سائنس اور ٹکنالوجی میں محارت حاصل نہ کر سکے کیونکہ ایسی صورت میں وہ امریکہ کی جگہ اپنا نیا دنیا کا سپر پاور ملک بن کر سامنے آئے گا فیلوقت معاشی طور پر امریکہ اور چین اہم پلہ ہیں مگر سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبے میں امریکہ اور اس کے ہم نوا ممالک کا پلہ باری ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ یہی فوقیت برقرار رکھنا چاہتی ہے یعنی امریکہ خود کو سپر پاور دیکھنا چاہتا ہے ترقی و خوشحالی کا انجن جدید سائنس اور ٹکنالوجی میں چپ کو بہت اہمیت حاصل ہو چکی ہے وجہ یہ کہ دور حاضر میں انسان کے زیر استعمال جتنی بھی الیکٹرونکس ایشیاں ہیں اور چیزیں وہ کئی اہم کام انجام دیتی ہیں ان میں چپ کا استعمال ہوتا ہے مثلا مبائل فون، کپیوٹر، نیٹورکنگ، کار، موٹر سائیکل، بجلی گار، انٹرنیٹ کے سرور، فریج، تیل صاف کارنے والی، ریفانریاں وغیرہ ان سب میں چپ کہیں نہ کہیں دورانے کام استعمال ہوتی ہے گویا ان کے بغیر دنیا میں برین و انسان کی ترقی و خوشحالی کا انجن تقریباً جام ہو جائے گا اور سب ہی کام تھپ ہو جائیں گے خاص بات یہ کہ اب جتنے بھی نا احتیار بن رہے ہیں پستول سے لے کر ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک ان سب میں چپ کا استعمال وسیع پر مانے پر کیا جانے لگا ہے کیونکہ یہ اسلاح بنانے میں مسلوی ذہانت اور ٹوانٹم کمپیوٹنگ میں بھی مدد کر رہی ہے مسلوی ذہانت مستقبل کی سب سے طاقتور مصبت اور منفی دونوں لحاظ سے ٹکنالوجی ہے اور اس ٹکنالوجی کا مرکز چپ ہے چپیں ہی مل کر ایک ممولی آلے سے لے کر سپر کمپیوٹر ربوٹ اور باری برکم ہوای اور بحری جہازوں کو کام کرنے کے قابل بناتی ہیں گویا یہ چھوٹی سی شے ہر ملک کے لیے دنیاوی ترقی کا بہترین آلہ اور دماغ بن چکی ہے یہ اب سونے اور تیل سے بھی زیادہ قیمتی سمجھی جا رہی ہے ماضی میں افیون نے برطانیہ اور چین کی جنگ کرائی تھی اب چپ کی وجہ سے امریکہ اور چین آمنے سامنے ہیں چپ کا اسطلاحی نام انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے یہ سرکٹ عموما سیلیکون سے بنے مادے سیمی کنڈکٹر پر نصب ہوتا ہے اس سرکٹ میں ضرورت کے حساب سے کئی ہزار ٹرانسسٹرز لگے ہوتے ہیں ہر چپ حکامات کا میین سیٹ رکھتی ہے جن کے مطابق ٹرانسسٹر اپنا کام بجا لاتے ہیں تقریقی زبان میں یہ کام پروسیس کہلاتا ہے ایک الیکٹرونک شئے میں سائز کے لحاظ سے ایک دو تک کئی سو چپیں نصب ہوتی ہیں انہی چپوں کے ذریعے ہر الیکٹرونک شئے مثلا کمپیوٹر یا موبائل فون اپنا کام انجام دیتی ہیں جدید چپ انیس سو پچاس کے بعد امریکہ میں بنائی گئی کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اس کی تیاری میں ایک مسلمان مصری سائنستان محمد عطاولہ جن کی وفات دوہزار نو میں ہوئی نے بڑا اہم کردار ادا کیا امریکہ میں تحقیق و تیارباد کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کوریائی ساتھی دان کینگ کے ساتھ ٹرانسسٹر کی ایک خصوصی قسم بہت سوٹ میٹل آکسائیڈ سیمی کنڈکٹر فیلڈ افیکٹ ٹرانسسٹر اجاد کی انہی ٹرانسسٹروں کی اجاد کے بعد ممکن ہو گیا کہ انہیں سیمی کنڈکٹر مادے میں نصب کر کے چپ بنائی جا سکے یہ نائنٹین فیفٹی نائن کی بات ہے محمد عطاولہ اور دون کینگ کے بنائے ٹرانسسٹروں نے چپ انقلاب کی بنیاد رکھ دی تب سے سائنسدان اور انجینئر چھوٹے سے چھوٹے ٹرانسسٹر اور چھوٹی سے چھوٹی چپیں بنانے کی تیاری کر رہے ہیں وجہ یہ کہ ایک ٹرانسسٹر جتنا چھوٹا ہوگا کم جگہ پر اتنے ہی زیادہ ٹرانسسٹر لاکھ سکیں گے یوں جب چھوٹے ہونے کے باوجود زیادہ تیز اور طاقت سے کام کرانے کے قابل ہو جائے گی چھوٹی چپ بنانے کی تحقیق و تیارباد میں جپان کے ماہرین سب سے آگے ہیں فروری دوہزار بائیس میں جپانی کمپنی ہٹاچی کے ماہرین ایسی چپ بنانے میں کام جار رہے جو محض 0.15 ملی میٹر یعنی 0.006 انچ لمبی چوڑی اور 7.5 میکرو میٹر یعنی 0.004 انچ موٹی ہے ویسے مجودہ الیکٹرونکس ایشیا میں زیادہ بڑی چپیں نصب ہوتی ہیں اصل بعد چھوٹے سے چھوٹا ٹرانسسٹر بنانا ہے کیونکہ احکامات کی تعمیل تو وہی کرتے ہیں ایک الیکٹرونک شیئے میں جتنے زیادہ ٹرانسسٹر ہوں وہ اتنی ہی زیادہ تیز وکوی ہوتی ہے سائنس دان اب تک 5 نینو میٹر قطر رکھنے والے ٹرانسسٹر ایجاد کر چکے جبکہ دو تین اور چار نینو میٹر قطر والے ٹرانسسٹروں پر تحقیق و تیاربات جاری ہیں چھوٹے ٹرانسسٹروں کی تحقیق میں تائیوان اور جنوبی کوریا کی کمپنیاں سب سے آگے ہیں ان میں تائیوان کی ٹی ایس ایم ایس تائیوان سیمی کنڈکٹر منفکچرنگ کمپنی اور جنوبی کوریا کی سامسانگ نمائیہ ہیں تازہ خبروں کی روح سے سامسانگ تین نینو میٹر والے ٹرانسسٹر تیار کرنے لگی ہے وہ اتنے چھوٹے ٹرانسسٹر بنانے والی دنیا کی واحد کمپنی ہے اطلاع ہے کہ ٹی سی ایم سی بھی انقریب تری نینو میٹر پروسیس والے ٹرانسسٹر بنانے لگے گی واضح رہے نینو میٹر لمبائی کی پمائش کا پیمانہ ہے یہ ایک میٹر کا اربعہ حصہ ہے نہایت چھوٹی اشیا کی لمبائی و چڑھائی نینو میٹر میں بتائی جاتی ہے مثلا انسان کا بال اسی ہزار سے ایک لاکھ نینو میٹر چڑھا ہوتا ہے اسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سیکنڈ میں ہمارے نوخن جتنا بڑھتے ہیں وہی لمبائی ایک نینو میٹر ہے دنیا میں ہر سال چھ سو ارب ڈالر کی چپ فروخت ہوتی ہیں اور چپ کی مارکیٹ مانگ میں اضافے کے باعث تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس وقت امریکہ اور چین اسی پر کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ